اس بار مشن دور دراس مرک پاکشیا کا تھا جہاں میں کبھی نہ گیا تھا اس لیے میں نے یہ مشن خود کرنے کی بچائے گرن کے ذریعے کلرز کو دے دیا میتھیوز نے مشن دیتے وقت مجھے صرف اتنا بتایا تھا کہ بگ باؤس یہ اگوا پاکشیا کے کسی مقامی کرپ سے مکمل کرائے گا لیکن بگ باؤس نہیں چاہتا کہ اگوا کے بعد اس کا کوئی کلو سامنے آئے اس لیے وہ اس مقامی کرپ کا خاتمہ کرا دے گا لیکن پھر مجھے میتھیوز نے کال کر کے بتایا کہ مشن کینسل ہو گیا ہے اور یہی بات میں نے گرن کو بتا دی بالڈون نے کرہتے ہوئے اور نیم گشی کی حالت میں تفصیل بتائی اس میتھیوز کا پتہ ٹرومین نے پوچھا وہ جان کی بار میں اٹھتا بیٹھتا ہے بظاہر کوئی دھندہ نہیں کرتا بالڈون نے جواب دیا اس کا ہولیا کوئی خاص نشانی ٹرومین نے پوچھا اور بالڈون نے ہولیا اور نشانی بھی بتا دی اوکے تم نے مجھ پر کوڑا اٹھایا تھا اس لئے اس کی سزا میں تمہیں بہرحال موتیں مل سکتی ہے ٹرومین نے سرد لہجے میں کہا اور موت کا لب سن کر بالڈون کے جسم نے جھٹکا خوایا ہی تھا کہ ٹرومین نے بجلکی سے تیزی سے وہی چھوٹا اور چپٹا پسٹل نکالا اور دوسرے لمحے گولی بالڈون کی پیشانی میں گھس گئی اس کا جسم بری طرح تھڑپا اور پھر وہ اسی بندی ہوئی حالت میں ہی ریت کے خالی ہوتے ہوئے بوری کی طرح ستون کی جڑ میں ڈھیر ہو گیا ٹرومین نے پسٹل جیب میں ڈالا اور تیزی سے مڑھ کر وہ اس تیکانے سے باہر آ گیا چند لمحے بعد وہ کوٹی میں کھڑی ہوئی کار میں بیٹھا اس کوٹی سے نکلا اور پھر اس کالونی سے باہر نکل کر اس نے ایک ایسی جگہ کار روک دی جہاں سے اس سے آسانی سے ٹیکسی مل سکتی تھی اس کی اپنی کار کلب کی پارکنگ میں موجود تھی اور پھر پیدل چلتا ہوا وہ اپنی کار تک پہنچا اور چند لمحے بعد اس کی کار واپس اس کے ہیڈکوٹر کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی کیونکہ بگ بوس نامی تنظیم کے متعلق وہ اچھی طرح جانتا تھا یہ بینول اقوامی اور انتہائی منظم اور باوسائل تنظیم تھی اس لئے اس کا نام سامنے آنے کے بعد اس سے اب اس میتھیوز سے کوئی دلچسپی نہ رہی تھی اس سے معلوم تھا کہ میتھیوز اس تنظیم کا کوئی عام سا کارندہ ہی ہوگا اس جیسا عام بدماش اتنی بڑی تنظیم کا کوئی اہم رکن نہیں ہو سکتا اور اب یہ بات بھی یقینی تھی کہ سائنسدان سرداؤر کو اگوا کر کے یقیناً اس بگ بوس تک ہی پہنچایا گیا ہوگا اس لئے وہ ہیڈکوٹر پہنچ کر اس بگ بوس تنظیم کے کسی اہم رکنے کے ذریعے اس کے چیف کو ٹریس کرانا چاہتا تھا تاکہ اس پر ہاتھ ڈال کر اس جگہ کا پتہ چلایا جائے کہ جہاں سرداؤر کو رکھا گیا ہوگا عمران ڈکشا سے بیٹھا ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا وہ دراصل بلیک زیرو کی طرف سے کال کا منتظر تھا تاکہ اس کال کے نتیجے کے طور پر وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ اس ڈکشا کا کیا کیا جائے اسے اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ آخر اس ڈبیا کو جس میں یقیناً مایکرو فلم رول ہوگا اتنا لمبا چوڑا چکر چلا کر اس ڈکشا کے ذرکی لانچ تک یوں پہنچایا گیا جبکہ یہ رول اس کال تک کوئی بھی آدمی پہنچا سکتا تھا اس کے ذہن میں دو سوالیاں نشان موجود تھے ایک تو یہ کہ اس مایکرو فلم میں کیا تھا کیا کوئی فارمولا تھا یا کوئی اور دستاویز تھے اس کی اصل اہمیت کیا تھی اور دوسرا یہ کہ سارے چکر میں ڈکشا کو کیوں استعمال کیا گیا اس کی کیا خاص وجہ تھی یہ بات تو ظاہر تھی کہ ڈکشا کو استعمال کرنے کا فیصلہ اس ریچرڈ نے کیا تھا اس لئے ریچرڈ ہی بتا سکتا تھا کہ اس نے ڈکشا کو کیوں اور کس مقصد کے لیے استعمال کیا پھر تھوڑی دیر بعد جوزب نے اسے آکر بتایا کہ کال آئی ہے تو عمران اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھا تھا اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جس میں فون موجود تھا ریسیور ایک طرف رکھا ہوا تھا اس نے ریسیور اٹھا لیا یاس عمران نے مقتصر لہچے میں کہا تاہر بول رہا ہوں عمران صاحب ابھی ابھی سب در نے ریپورٹ دی ہے کہ ریچرڈ اس کے ہوتل پہنشنے سے پہلے کمرہ چھوڑ کر جا چکا ہے سب در نے اس کے کمرے کی تلاشی بھی لی ہے لیکن کمرہ بالکل کھالی ہے وہاں کاغذ کا ایک پرزا تک نہیں ہے بلیک زیرو نے ریپورٹ دیتے ہوئے کہا تم ایسا کرو کہ تمام ممبرز کو اس کا حلیہ وغیرہ بتا کر اس کی تلاش میں حرکت میں لے آؤ خاص طور پر ائرپورٹ اور دارو لکومت سے باہر جانے والے دوسرے راستوں کو بھی چیک کراؤ دوسرے ہوتل وغیرہ بھی چیک کیے جائیں اس کا ٹریس کیا جانا ضروری ہے اور فورین ایجنٹ کو الیٹ کر دیا تھا عمران نے تیز لہجے میں کہا یس سر اب یہ فلائٹ پہنشنے میں کافی وقت رہتا ہے وہ اسے کور کر کے ریپورٹ دیں گے تاہر نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے اب اگر ریچرٹ ملے تو اسے دانش منزل مگوا کر گیس روم میں پہنچا دینا میں اس پرو اسرار کہانی کے ایک اور کردار کے پاس جا رہا ہوں واپسی میں دانش منزل آؤں گا تو پھر تفصیل سے باتیں ہوگی عمران نے تیز لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ کر وہ واپس دکشا کے پاس پہنچا مس دکشا ابھی تم یہی رہو گی اور یہ بھی سن لو کہ تم یہاں محفوظ رہو گی لیکن اگر تم نے فرار ہونے کی کوشش کی تو پھر تمہیں گولی مارتی چاہے گی سمجھیں ویسے تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہ ہوگی عمران نے تیز لہجے میں اس سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال کرتی عمران تیزی سے مڑا اور کمرے سے باہر آ گیا پھر اس نے جوزب کو دکشا کا خیال رکھنے کا کہہ کر جوانہ کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا جوانہ کے ساتھ جانے کا مطلب ہے کہ آپ کہیں دور جا رہے ہیں جوزب نے چونکر کہا ہاں ریچرڈ چونکہ فوری طور پر دستیاب نہیں ہو سکا اس لئے میں اس نواب ارسلان کے پاس جا رہا ہوں کیونکہ فوری طور پر اب وہی بتا سکتا ہے کہ یہ سارا چکر کیا ہے ایک منٹ اس کے پاس یقینا فون ہوگا پہلے میں چیک کر لوں کہ وہ دولتگر میں موجود ہے یا نہیں خواہ مکا کا چکر نہ پڑ جائے عمران نے کہا اور تیزی سے مڑ کر اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں فون موجود تھا انکائری سے اسے نواب ارسلان کا نمبر معلوم ہو گیا چنانچہ اس نے نمبر ڈائل کر دیا نواب ارسلان ہاؤس رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک معدبانہ سی آواز سنائی تھی اور بولنے والے کا انداز اور لہجہ سن کر ہی عمران سمجھ گیا کہ بولنے والا ملازم ہے میں دارال حکومت سے مرزا عبدال سمد بول رہا ہوں انٹیک ورل سوسائٹی کا چیئرمین نواب ارسلان صاحب سے بات کرائے عمران نے لہجہ بدل کر بات کرتے ہوئے کہا جی اچھا ہولڈ آن کریں دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر چند لمحوں بعد دوسری آواز ریسیور پر ابری نواب ارسلان بول رہا ہوں کون صاحب بات کر رہے ہیں نواب ارسلان نے سبات لہجہ میں کہا نواب صاحب میں دارال حکومت سے مرزا عبدال سمد بول رہا ہوں انٹیک ورل سوسائٹی کا چیئرمین سوسائٹی یہاں دارال حکومت میں آئندہ ہبتے نوادرات پر ایک بین الاقوامی کانفرنس مناقت کرانا چاہتی ہے اور سوسائٹی کے بورڈ آف گورنرس نے اس بین الاقوامی کانفرنس کے صدارت کے لیے آپ کا نام تجویز کیا ہے کیونکہ بورڈ آف گورنرس کے مطابق اس وقت پاکشیا میں آپ سے زیادہ نوادرات کا ماہر اور جمع کنیندہ دوسرا نہیں ہے عمران نے لہجہ اور آواز بدل کر بات کرتے ہوئے کہا آپ کا اور آپ کی سوسائٹی کے بورڈ آف گورنرس کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے اتنی عزت دی ہے لیکن میں تو ایک دو روز میں ایک انتہائی ضروری کام کے لیے ایکریمیاں جا رہا ہوں دوسری طرف سے نواب ارسلان نے جواب دیتے ہوئے کہا اگر آپ اجازت دے تو میں آپ سے دولت گڑھ میں آگر ذاتی طور پر ملاقات کرلوں مجھے یقین ہے کہ آپ کو جب اس بینول اقوامی کانفرنس کی تفصیلات کا علم ہوگا تو آپ یقیناً اس کی ستارت کے لیے ہمیں بھر لیں گے ویسے آپ کے مشورے سے تاریخ میں ردودل بھی کیا جا سکتا ہے میرا مطلب ہے آپ کے ایکریمیاں جانے سے پہلے بھی یہ کانفرنس ہو سکتی ہے اور آپ کے ایکریمیاں سے واپس آنے کے بعد بھی پلیس آپ مجھے چند میٹ کے لیے شرب باریاں بھی پکش دیں میں بھی دارالکومت سے روانہ ہو کر آپ تک زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے تک پہنچ جاؤں گا عمران نے بڑے لجاجت بھرے لہجے میں کہا ٹھیک ہے آپ آ جائے میں آپ کا منتظر ہوں ہو سکتا ہے واقعی کوئی پروگرام تیہ ہو جائے دوسری طرف سے نواب ارسلان نے رضمند ہوتے ہوئے کہا بہت بہت شکریہ نواب صاحب عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ دیا میں میک اپ کر لوں کیونکہ اصل شکل میں پہلے ہی میں اس سے مل چکا ہوں اور مجھے اصل شکل میں دیکھ کر وہ فوراں بھی دک جائے گا عمران نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ڈریسنگ رون کی طرف بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے مختلف سڑکوں پر دوڑتی ہوئی تولدگڑھ کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی ڈرائیونگ سیٹ پر جوانہ تھا جبکہ اس کے ساتھ عمران مقامی میک اپ میں بیٹھا ہوا تھا جوانہ نے جس رفتار سے کار چلائی تھی اس کی وجہ سے کار بیس میٹ بعد ہی نواب ارسلان کی حویلی میں داخل ہو رہی تھی میرا نام مرزا عبدالسمد ہے نواب صاحب نے مجھے ملاقات کا وقت دیا ہوا ہے عمران نے نیچے اتر کر کار کی طرف آنے والے ملازم سے کہا اوہ ہاں انہوں نے حکم دیا ہوا ہے کہ آپ کا استقبال کیا جائے آئیے ادھر ٹرائنگ روم میں تشریف رکھئے ملازم نے موعدبانہ لہچے میں کہا اور حویلی کی عمارت کے شمالی طرف والے حصے کی طرف بڑھ گیا جوانہ تم یہی رکو جب میں تمہیں واش ٹرانس میٹر پر ریٹ کوشن دوں تو تم حویلی میں موجود تمام ملازموں کو بے ہوش کر کے ٹرائنگ روم میں آ جانا عمران نے آہستہ سے جوانہ سے کہا اور جوانہ نے ازبات میں سر ہلا دیا اور عمران لمبے لمبے قدم اٹھاتا آگے جاتے وہ ملازم کے پیچھے ٹرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد وہ ایک بار پھر اسی ٹرائنگ روم میں موجود تھا جہاں پہلے اسے میس دکشا کے ساتھ بٹھایا گیا تھا ملازم اسے ٹرائنگ روم میں چھوڑ کر باہر چلا گیا اور عمران نے ہاتھ میں بندی ہوئی گھڑی کا وینڈ بٹن کھیچ کر اسے ریٹ کوشن اسپاٹ پر فیکس کر دیا تاکہ صرف ویڈ بٹن کو سرا سے دبانے سے ہی جوانہ کی کلائی پر بندی ہوئی گھڑی ریٹ کوشن وصول کرنا شروع کرتے چند لبے بعد وہی ملازم مشروب کی ایک بوٹل اٹھائے اندر داخل ہوا بوٹل ٹیشو پیپر میں لپڈی ہوئی تھی نواب صاحب کو اطلع دے دی گئی ہے وہ ابھی تشریف لا رہے ہیں ملازم نے بوٹل عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے موتبانہ لہچے میں کہا بہت بڑی حویلی ہے ملازم بھی سیکڑوں کی تعداد میں ہوگے عمران نے بوٹل لیتے ہوئے مسکرا کر کہا سیکڑوں تو نہیں جناب دس ملازم ہیں لیکن آج مجھ سمیت چار موجود ہیں کیونکہ فضل کی کٹائی شروع ہو گئی ہے اور ان دنوں میں اکثر ملازم کٹائی کیلئے ایک ہفتہ کی چھٹی کر جاتے ہیں ملازم نے جواب دیا اور عمران نے ازبات میں سر ہلا دیا اور ملازم خاموشی سے مڑ کر باہر چلا گیا ابھی عمران نے بوٹل ختم کر کے میز پر رکھی ہی تھی کہ اندرونی دروازے کا پردہ ہلا اور نواب ارسلان اندر داخل ہوئے عمران چونکہ اس وقت مرزا عبدالسمت کے روپ میں تھا اس لئے وہ اٹھ کھڑا ہوا مجھے مرزا عبدالسمت کہتے ہیں تفصیلی تاروبت میں فون پر کرا چکا ہوں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ ہاں لیکن آپ کے سوسائٹی کا نام میں نے پہلی بار سنا ہے حالانکہ آپ کہہ رہے تھے کہ بین الاقوامی سوسائٹی ہے نواب ارسلان نے مساواہ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا ابھی حال ہی میں سوسائٹی کا قیام عمل میں لائے گیا ہے اور یہ عمران سوسائٹی کے پہلی کانفرنس ہے عمران نے بھی مسکراتے ہوئے چواب دیا اوہ اچھا یہ بات ہے تشریف رکھئے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے سوسائٹی کے بورڈ آب گورنرس میں کون لوگ ہیں اور انہیں میرے متعلق معلومات کیسے مل گئی میں تو یہاں پاکشہ میں بہت کم رہتا ہوں نواب ارسلان نے کہا اور سوپے پر بیٹھ گیا عمران نے سوپے پر بیٹھتے ہوئے گھڑی کا وینڈ بٹن دبا دیا ریچارڈ اور میسڈکشہ نے آپ کے متعلق معلومات مہیا کی ہیں عمران نے سوپے پر بیٹھتے ہوئے انتیائی سخت لہجے میں کہا کیا کیا کہہ رہے ہو کن کا نام لے رہے ہو تم نواب ارسلان حیرت کی شدت سے بے اکتیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا تشریف رکھیے نواب صاحب ہوتل شیرون میں رہائش پسیر ایکریمین ریچارڈ اور ایکریمین سیاہ لڑکی میسڈکشہ جس کے ذریعے آپ نے میسٹر کول کو مایکرو فلم رول لانچ میں بھیجوایا تھا ہماری تحویل میں ہیں عمران نے اس بار سرد اور سخت لہجے میں کہا کیا کیا کون ہو تم کیا کہہ رہے ہو نواب ارسلان نے بری طرح بوکلائے ہوئے لہجے میں کہا اور اس کا تیزی سے ہاتھ گاؤن کی جیب کی طرف رنگنے لگا ہاتھ جیب سے علیتہ رکھے نواب صاحب عمران نے گراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں ریوالور نظر آنے لگ گیا کون ہو تم کیا کہہ رہے ہو کیا کیا مطلب نواب ارسلان بری طرح بوکلائے تھا اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ عمران نے اس کی بات کا جواب دینے کی بچائے انتہائی کرکت لہجے میں کہا اور اس کے ساتھی وہ اٹھ کر نواب ارسلان کی طرف بڑھا اور جیسے ہی نواب ارسلان کھڑا ہوا عمران کا بازو گھوما اور نواب ارسلان بری طرح چیکتا ہوا اچھل کر ایک طرف فرش پر جا گرا اس نے نیچے گر کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن عمران کی لات بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آئی اور نواب ارسلان کے حلق سے نکلنے والی چیک سے ڈرائنگ روم کونچ اٹھا جن لمبے تڑپ کر وہ ساکت ہو گیا عمران نے پہلے اس کے گاؤن کی تلاشی لی گاؤن کی جیب میں ریوالور موجود تھا اس نے ریوالور نکال کر ایک طرف رکھا تو اسی لمبے جوانہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا چار ملازم تھے چاروں کو بے ہوش کر دیا ہے جوانہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اسے اٹھا کر سوپے پر ڈالو اور پھر اسے ہوش میں لے آؤ عمران نے اٹھ کر دوبارہ پہلے والے سوپے پر بیٹھتے ہوئے کہا اور جوانہ نے جھوک کر نواب ارسلان کو گردن سے پکڑا اور جھٹکا دے کر اسے سوپے پر پہک دیا ایک منٹ اب اسے ہوش میں مطلعہ میں اس دوران اس حویلی کی تلاشی لے لوں اگر یہ ہوش میں آنے لگے تو پھر بے ہوش کر دینا عمران نے اچانک سوپے سے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے قدم اٹھاتا رائنگ روم سے باہر آ گیا حویلی خاصی بڑی تھی لیکن جلد ہی عمران نے نواب ارسلان کا وہ خاص کمرہ تریافت کر لیا جسے بقاعدہ دفتر کے انداز میں سجایا گیا تھا تھوڑی دیر بعد وہ میس کی ایک خفیہ دراز سے ایک چھوٹی سی ڈائری تلاش کر لینے میں کامیاب ہو گیا اس نے وہی بیٹھ کر اس ڈائری کا متعلق کرنا شروع کر دیا لیکن اس ڈائری میں ان نوادرات کے بارے میں تفصیلات درج تھی جو نواب ارسلان نے حاصل کی تھی ان میں ان کے حصول کی تاریخ ان کی مالیت اور ان کے اہمیت کے بارے میں اشارات موجود تھے سائری ڈائری انہیں تفصیلات سے بھری ہوئی تھی لیکن پھر آخری سفے پر پہنچ کر عمران کی نظر سفے پر جم گئی اس پر ایک نام کوپر ہٹسن لکھا ہوا تھا اس سے آگے بگ باؤس کے الفاظ درج تھے یہی الفاظ ڈائری میں موجود باقی تحریر سے مختلف تھے بگ باؤس کے متعلق تو عمران اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ ایکریمیا کی ایک بین الاقوامی مجرم تنظیم ہے جو زیادہ تر اسلے کی اسمگلنگ میں ملویس رہتی ہے لیکن اس کا ڈائرے کار ایکریمیا اور افریقی ممالک میں تھا برعظم ایشیا اس کے ڈائرے کار میں نہ آتا تھا عمران نے ڈائری بند کی ٹرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا جس مقصد کے لیے اس نے تلاشی لی تھی وہ مقصد حل نہ ہوا تھا زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا تھا کہ اس نواب ارسلان کا تعلق بگ باؤس کے کسی آدمی کوپر ہٹسن سے ہے لیکن وہ مایکرو فلم رول اور اس پر اسرار انداز میں اس کی ملک سے باہر ترسیل ان باتوں کا کوئی اشارہ وہ تلاشی کے دوران حاصل نہ کر سکا تھا کوئی رسی لے آؤ اور اس کے ہاتھ اکب میں باندھو تاکہ یہ زیادہ اچھل کوت نہ کر سکے میں نے اس سے کافی معلومات حاصل کرنی ہے عمران نے کہا اور جوانہ سر ہلاتا ہوا ٹرائنگ روم سے باہر نکل گیا اور عمران نے ایک سائٹ پر پڑی میز پر موجود ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے دانش منزل کے نمبر ڈائل کر دیئے ایکس ڈھو رابطہ قائم ہوتے ہی بلیک زیرو کی آواز سنائی تھی عمران پوڑ رہا ہوں ریچرڈ کی مطالق کچھ پتا چلا عمران نے پوچھا نہیں وہ کہیں بھی نہیں مل رہا سیکریٹ سرویس مسلسل اس کی تلاش میں ہے اور ایکریمین فورن ایجنس سے بھی ریپورٹ مل گئی ہے کال رستے میں ہی کہیں ڈروپ ہو گیا ہے بلیک زیرو نے جواب دیا ریچرڈ کی تلاش جاری رکھو عمران نے جواب دیا اور ریسیور رکھ دیا اسی لمحے چوانہ ایک بڑی سی رسی اٹھائے رائن روم میں داخل ہوا اور اس نے سوپے پر بے ہوش پڑے ہوئے نواب ارسلان کے دونوں بازو اس کے اگب میں کر کے اچھی طرح باند دیئے ٹھیک ہے اب اسے ہوش میں لے آؤ عمران نے کہا اور جوانہ نے نواب ارسلان کے چہرے پر تھپڑ مارنے شروع کر دیئے چند نمہوں بعد نواب ارسلان چیک مار کر ہوش میں آ گیا اس کے چہرے پر اب اندیائی خوف کی تاثرات نمائی تھے نواب ارسلان حویلی میں موجود تمہارے چاروں ملازموں کی گردنیں توڑ دی گئی ہیں اور تم اس جوانہ کو دیکھ رہے ہو یہ ایک لمحے میں تمہارے جسم کی ایک ایک ہڈی توڑ سکتا ہے اس لئے تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ تم اپنی ہڈیاں توڑوانے کی بچائے مجھے تفصیل بتا دو کہ تم نے اس ٹیپیا میں کس موضوع پر مایکرو فلم رول ڈکشا کی معرفت کال تک پہنچایا ہے عمران نے سلد لہجے میں کہا کون ڈکشا کیسا رول تم یہ سب کیا کہہ رہے ہو نواب ارسلان نے حیرت بری لہجے میں کہا جوانہ اسے سمجھاؤ کہ میں اپنی بات دورانے کا عادی نہیں ہوں عمران نے جوانہ سے مخاطب ہو کر کہا اور جس طرح کوئی اقاب اپنے شکار پر چھپڑتا ہے اس طرح جوانہ نواب ارسلان پر چھپٹا دوسرے لمحے بیچی بیچی آواز میں چیکتا ہوا نواب ارسلان فیضہ میں بری طرح ہاتھ پہن مار رہا تھا جوانہ نے ایک ہاتھ سے اسے گردن سے پکڑ کر فیضہ میں اٹھا لیا تھا گردن پر بے پناہ دباؤ کی وجہ سے اس کے حلق سے بیچی بیچی چیکھیں نکل رہی تھی اس کے ساتھی جوانہ کا دوسرا ہاتھ گھوما اور نواب ارسلان کا جسم اس بری طرح فیضہ میں پڑھکنے لگا جیسے اسے لاکھوں وولٹیک کا کرن لگ گیا ہو اس کی ناک اور مو سے کھن بہ نکلا کئی داٹ ٹوٹ کر باہر آگے رہے تھے